اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَا تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں تکڑے تکڑے کر لیا جدہ جدہ ہو گئے ان لوگوں نے فتنے اور مصیبتیں ڈال کر لوگوں کو جدہ جدہ کر دیا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَئِهِمْ فَرِحُونَ حِزْب گروہ کو کہتے ہیں ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ساری مست ہیں ہم صحیح ہیں ہم صحیح ہیں ہم صحیح صحیح وہ ہوگا جس کو قرآن اور حدیث صحیح کہے گا جو قرآن اور حدیث سے صحیح نہیں ہے وہ صحیح ہو سکتا اونچی کہیے نہیں بھلے لاکھ دعوے کر لیں جتنا مرضی چاہیں شور مچا لیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو صحیح ہو سکتے اور میں نے آپ کو گوائی پیش کر دی جتنے ولی ہوئے ہیں سارے سننی ہوئے ہیں دوسروں کے ہاں بڑے بڑے مفتیوں کے نام لے لو ادھر کے نام ولی کوئی نہیں ہے ولی ہیں تو صرف اہلِ سنت و جماعت یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے نام سنائے تھے نا آپ کو نام سنائے تھے آپ کو مہی الدین مہین الدین شہاب الدین بہا الدین قطب الدین پرید الدین نظام الدین علا الدین نصیر الدین جلال الدین صلاح الدین حسام الدین یہ جتنے ہوئے ہیں سارے کون ہوئے اونچی تو دین بھی ہمارے پاس ہے دین والے بھی ہمارے پاس ہے اللہ میں نے تو ابھی چند نام سنا یہ پوری لے سناوں نا تو دو گھنٹے لگ جائیں تو چند بڑے بڑے نام سنائے آپ کو الحمدللہ یہ ہم اہل سنت و جماعت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل کیوں ولایت انعام ہے انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے دشمنوں کو نہیں دیا جاتا اللہ اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا کوئی اپنے آپ میں خوش ہے تو اس کو پوچھو تیرے پاس صداقت کی دلیل کیا ہے ہم سے کوئی پوچھے ہم کہیں گے غوث پاک کو دیکھ لو خاجہ صاحب کو دیکھ لو داتا صاحب کو دیکھ لو بابا صاحب کو دیکھ لو ہم اپنی نسبت بتائیں گے تم کیا بتاؤگے آئیے بات لکھی ہے تھانوی نے ہمارے حق میں حوالہ اس کا اللہ نے اس کے قلم سے لکھوایا سن لیں آپ اپنے دل کو مطمئن کر لیں اس کی کتاب ہے افاظات یومیاں روز کی باتیں اس میں جس طرح ڈائیری کہتے ہیں نا حالانکہ اس کا نام ہونا چاہیے تھا آفات یومیاں بہرحال اس میں تھانوی نے لکھا دیان سے سنیں اس کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں اس کے قلم سے نکلی تاکہ جو اس کو مانتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں تھانوی لکھتا ہے ایک شخص مر گیا منکر نقیر آئے قبر میں آ کر پوچھا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے اس نے جواب دیا میں غوثِ آزم کا دھوبی ہوں میں غوثِ آزم کا اونچی سوال ہو رہا ہے تیرا رب کون ہے وہ کہہ رہا ہے میں دھوبی ہوں غوث پاک کا سوال ہو رہا ہے تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی سوال ہو رہا ہے تیرا نبی کیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں غوث پاک کا دھوبی یہ سوال تانوی صاحب لکھ کے کہتے ہیں اس نے صحیح جواب دیا تانوی صاحب خود لکھتے ہیں اس نے اور وہ کامیاب بھی ہو گیا پاس ہو گیا کیسے اس نے پوچھا تیرا رب کون ہے اس نے کہا میں غوث پاک کا دوبی دین کیا ہے غوث پاک کا دوبی نبی کون ہے غوث پاک کا دوبی ہوں میں تو اس نے صحیح جواب دیا جو غوث پاک کا رب ہے وہ میرا رب ہے جو غوث پاک کا دین ہے وہ میرا دین ہے جو غوث پاک کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے تانوی صاحب کے قلم سے رب نے لکھوا لیا ہے اور سنیوں خوش ہو جاؤ سنیوں خوش ہو جاؤ تو مولانا جمیل قادری کی لکھی ہوئی منقبت میں ہے نا پریشتے جب پوچھیں گے قبر میں کیا کہوں گا طریقہ قادری ہے ہوں نام لیوہ غوث آزم کا تو ہم یہ کہیں گے تو کیا کامیاب نہیں ہوں گے ہم کہیں گے غوث پاک کے مرید غاجہ صاحب کے مرید تو بولو کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عن چار اماموں میں سے ایک امام ان کا ایک مرید غلام جب دفن ہوا فرشتے آئے قبر میں امام مالک کی روح آگئی اور فرشتوں اس سے سوال کرنے آئے تمہیں پتہ نہیں ہے میرا مرید ہے تمہیں پتہ نہیں ہے میرا مرید ہے پھر سوال کرنے آئے ہو یہ مالکی ہے تو پتہ چلا یہ نسبتیں ہمارے کام آئیں گی اللہ والوں کی نسبتیں ہمارے وہ کیا کریں گے ان کو سوچنا چاہیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اہل حق ہیں اہل 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 حق ہیں حق ہے اللہ ہمارے استاد مکرم شیخ الاسلام والمسلمین شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرفی اکڑوی رامت اللہ علیہ آپ میں سے اکثر نے زیارت کی ہے حضرت تشریف لاتے تھے یہاں آخری مرتبہ جب آپ عمرے پر تشریف لے گئے تھے اس وقت یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا اور میں نے اشارہ کر دیا تھا اس وقت جتنے لوگ تھے ان کو بتا دیا تھا حضرت کو آخری سفر میں جاگتے ہوئے مسجد نبوی میں حضور کی زیارت ہوئی تھی وہ کہتے ہیں میں فجر کے بعد سلام کر کے اپنے ٹھکانے پہ چلا گیا تھا وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو ممبر رسول کے پاس کھڑا ہوا پایا کیسے پہنچا ہوں وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں مجھے پتا نہیں میں نے دیکھا سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ان کی بات ہوئی اس میں انہوں نے ایک سوال حضور سے یہ پوچھا تھا جس کے سنانے کے لیے بات کی ہے فرانشریف میرے سامنے رکھا ہوا ہے جو میں کہتے ہیں مسجد میں ہوں ذمہ داری سے حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم حق پر ہیں اپنے بارے میں پوچھا ہم حق پر ہیں حضور نے فرمایا تم حق پر ہو اللہ یا رسول سمجھ سمجھ آئے آپ کو الحمدللہ ہمیں اپنے عقیدے میں کوئی شعبہ اونچی گئی ہے نہیں ہمارا عقیدہ بلکل خالص اہل سنت و جماعت جس کو اببر ایلوی کہتے ہیں جو لوگ اپنے آپ میں خوش ہیں ان کے خوش ہونے سے بات بنتی ہیں وہ سارے جتنے ہیں اللہ فرما تکلو مار گروہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا خوش ہے نہیں اس طرح بات نہیں بنے گی بات کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خود تک دیکھو تواتر دیکھو اگر وہ تواتر ہے اور صحیح ہے تو معاملہ بنے گا ورنہ بن سکتا اونچی گئی ہے نہیں اب یہاں سے پیغام وہ آپ کو یاد کرنا ہے ہم سنی ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم جو جو ہے وہ کہے الحمدللہ ہم ہم نے سنی رہنا ہے اور اس سنیت کے لیے ہم میں کوئی یہ نہ ہو لچک کے نہیں اچھا دوسرے کی بھی توڑی زی بات اس کی بھی سن لو نہیں کیوں یہ دین کا معاملہ ہے عقیدے کے معاملے میں لچک نہیں ہو مولانا علیہ صاحب نے بڑا اچھا شعر کا آپ کو یاد کرنا چاہیے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں مدینے میں بقی پاک میں ہو میری تربت یا رسول اللہ سنی ہیں سنی رہنا ہے انشاءاللہ سنی مرنا ہے اس معاملے میں لچک اونچی اب سنیت کیا ہے آپ کو اگر پوری طرح معلوم نہیں تو سیکھیں نہیں معلوم سیکھیں اپنی عورتوں بچوں کو سکھائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر اب تک نہیں سیکھا سیکھو آپ کہیں گے نہیں یہ ہم میلاد مناتے ہیں میلاد منانا عمل ہے گیاروی کرنا عمل ہے عقیدے سیکھنے ہیں ہمارے عقیدے کیا ہیں دوسروں کا ہم سے فرق کیا خود بخود معلوم ہو جائے سیکھنے ہوں گے اپنے اپنے عقیدے سیکھو اپنے بچوں کو عورتوں کو سکھاؤ اور بچوں کو چھوٹی عمر میں یاد کرا دو کیونکہ بچپن کا یاد کرایا ساری عمر نہیں بولے گا آپ نے کرایا نہیں وہ ٹی وی سے سن رہے ہیں وہ ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں وہاں سے بگڑ رہے ہیں تو یہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے عقیدے کے معاملے میں لچک اونچی پتہ ہی نہیں ہے تو پھر جس کی سنیں گے شک میں پڑ جائیں گے وہ جی فلانے نے یہ کہا فلانے نے یہ کہا تو آپ سنتے جائیں گے لازمی بات ہے پھر آپ کا ذہن خراب ہوتا چلا جائے گے اور جب معلوم ہوگا آپ فوراں کہیں گے یہ غلط کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے اور یہ میرا حکم نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو بدعقیدہ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ان کے ساتھ مکس ہونا نہیں ان سے نکاح وغیرہ کرنا نہیں ان کی کتابیں پڑنا نہیں ان کی باتیں سننا نہیں کیونکہ وہ تمہارے عقیدے کو خراب کرتے میں اس پر اتنی بڑی دلیل دیتا ہوں آپ کو سنیں سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق آزم جیسا شخص جس کے لئے حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا وہ عمر فاروق ان کے آت میں تورات کی کیا تھی اونچی آسمانی کتاب حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی وہ ان کے آت میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تمہارے آت میں کیا ہے ان کا تورات حضور کو جلال آ گیا چہرہ سرخ ہو گیا کتاب ان سے لے کے ایک طرف رکھ دی فرمایا آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیر بھی کرتے کیا مطلب میرے ہوتے ہوئے تمہیں کہ یہ اور کتاب کی طرف دیکھنا پڑنا جب فاروق عظم کو روک دیا آج میں اور آپ کیا ہیں آپ کہیں گے نہیں جی میں بڑا مضبوط ہوں میں نہیں بگڑوں گا ان کے ساتھ جب حضور نے منع کر دیا اب ہم نے ان کے ساتھ مکس ہونا ان کو سننا نہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ سنتے وہ چرب زبانی ہے ذرا لفظ بنا بنا کے سناتے ہیں آپ کہتے ہیں دیکھو کتنی اچھی بات آپ کو کیا بتا اوپر سے وہ شوگر لگائیوی شوگر کوٹٹ کہتے ہیں نا چینی لگائیوی زہر تو اندر ہے نا زہر تو میں نے مثال دی تھی نا ایک شخص علوہ بنائے سوجی ہے اس میں چینی ہے گھی ہے پانی ہے میوے ہیں یہ سب ملا کے 99 گرام ہے ایک گرام زہر ڈال دے ایک گرام 99 گرام یہ ساری چیزیں ایک گرام زہر ڈال دیا حلوہ تیار ہو گیا آپ کے سامنے لے آئے کھاؤ گے اونچی کیوں کیوں نہیں کھاؤ گے وہ کہے گا دیکھو سوجی ہے طاقت ہے اس میں دیکھو خالص گی ہے تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے کھاؤ بڑی طاقت ہے اس میں یہ چاندی کا ورق ہے یہ میوے ہیں بادام ہے پستہ ہے یہ کوپرا ہے یہ آپ کہیں گے نہیں اس میں زہر ملا ہوا وہ کہے گا کہاں نظر آ رہا ہے نظر تو گھی آ رہا ہے نظر تو سوجی آ رہی ہے نظر تو میوے آ رہا ہے زہر نظر آ رہا ہے نہیں کھاؤ آپ کہو گے نہیں یہ 99 گرام فائدہ کرے نہ کریں وہ ایک گرام بیڑا گھرہ کر دے گا یہی کہو گے نا اونچی پوچھ رہا ہوں کھاؤ گے نہیں بظاہر ان کی نمازیں دیکھو بظاہر ان کے مدرسے دیکھو بظاہر ان کے سلسلے دیکھو تو بڑا زور شور بڑی نمائش مگر بے عدبی کا وہ ایک گرام زہر جو اندر بھرا ہوا ہے بولو اس نے بیڑا گھرک کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا حالانکہ وہ بظاہر نظر بظاہر ان کے شملے دیکھو کلے دیکھو ان کے دوسرے سلسلے دیکھو تو اگلا کہے کہ جی بہت ہیں یہ لیکن اندر جو بے عدبی کا زہر ہے اس نے خراب کیا ہوا ہے تو یاد رکھنا ایمان اس کا ایمان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیاروں کے بارے میں صحیح خیالات رکھتا ہے جس کا عقیدہ نبی کے لیے یہ ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جو یہ کہتا ہو کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے جو یہ کہتا ہو شیطان کا علم نبی سے زیادہ بولو ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں اونچی ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے کیا ان کے ساتھ عقیدت رکھی جا سکتی ہے بس یہی پیغام ہے مرضی ہے میرے بعد کوئی سنائے نہ سنائے میں سن آ رہا ہوں پسند آئے نہ آئے میں سن آ رہا ہوں کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کسی نے بتایا نہیں تھا اور میرا مقصد فرقہ واریت نہیں ہے میں ان سے بھی کہتا آؤ میرے نبی کے غلام بن جاؤ ہم تمہیں اپنا امام بنا لیں گے لیکن جب تم بیعد بھی کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ رعایت کر سکتے میری ماں کا کوئی گستاخ ہو میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو میری ماں کی عزت بھی جس پر قربان جس نبی کی قدموں کی خاک پر ماں باپ قربان جو اس نبی کی بیعد بھی کرے اس کو امام بناوں پوچھ رہا ہوں آپ سے اس سے ناتا جوڑوں یہ آپ کو یاد کرنا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے پہچاننا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں ایک دن قبر میں جانا ہے قبر میں ماں ساتھ نہیں جائے گی لیڈر ساتھ نہیں جائیں گے دنیا ساتھ نہیں جائے گی سب مٹی ڈال کے آ جائیں گے وہاں بھی نبی پاک تشریف لائیں گے اگر ان کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہوا تو بولو کیا کروگے کہاں جاؤگے تو بس ہم اہل سنت و جماعت اہل حق ہیں اہل حق اب آپ سب کو سنیت جس جس کو نہیں معلوم پڑھنی چاہیے تکمیل الیمان کتاب ہے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالعق محدث دیلوی کی اہل سنت کے عقائد پر اردو میں ہے عربی میں ہے فارسی میں ہے انگریزی میں ہے حضرت مولانا خلیر خان برکاتی نے ہمارا اسلام لکھی ہے اردو میں ہے آسان ہے انگلش میں بھی چھپ چکی ہے پڑھو اسلامی عقائد کے نام سے حضرت مولانا عبدالعامد بدائیونی ہمارے عقیدوں کی تفصیل ہے پڑھو سیکھو جانو اپنی عورتوں بچوں کو سکھاؤ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ جمع امیر المومنین خلیفت المسلمین خلیفہ سووم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ان کے بارے میں گفتگو کریں گے تاریخ تو اٹھارہ ہے ان کی تاہم وہ دو چار دن کا مسئلہ وہ پورا آفتہ ہی ان کے اورس کا ہوگا ان کا ذکر کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین